بسم اللہ و السلام و السلام علی رسول اللہ و علی آلہ و صحبہ اجمعین پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ نماز میں رفع یدین کے بارے میں کیا حکم ہے دیکھیں پیارے بھائی نماز میں چار جگہوں پر رفع ایدین کرنا یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں کی لو تک اٹھانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آرثینٹک روایتوں میں اس کا ذکر آتا ہے تین جگہوں پر رفع ایدین کرنے کا ذکر صحیحین میں آیا ہے اور چونتھی جگہ بعد میں ہم بیان کریں گے تین جگہوں پر رفع ایدین کرنے کا جو ذکر ہے اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے پہلی جگہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے دوسری جگہ جس وقت رکو کرتے اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے تو اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے یہ تیسری جگہ ہوئی یعنی آپ رفع ایدین کرتے تھے تو گویا کہ اس حدیث میں تین جگہ پر نماز میں رفع ایدین کرنا ثابت ہو گیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سسلے میں بادابتہ مستقل ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا ہے جزء رفع ایدین اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کسی بھی صحابی سے کسی بھی صحابی سے رفع ایدین نہ کرنا ثابت نہیں انہوں نے حسن بصر رحمت اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے حسن بصر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز میں رکو جاتے ہوئے اور رکو سے سر اٹھاتے ہوئے رفع ایدین کیا کرتے تھے اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری نے کسی بھی صحابی کو مستثنہ نہیں کیا اور نہیں کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے رفع ایدین نہ کیا ہو رہی او احادیث جن میں رفع ایدین نہ کرنے کا ذکر ہے جیسے سن نبی دعود کی ایک حدیث ہے حضرت براہ بن عادیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے اور پھر ایسا نہ کرتے تھے تو اس حدیث کو امام سفیان بن وعینا امام شافعی امام بخاری کے استاد حمیدی امام احمد بن حنبل امام یحیع بن معین امام دارمی اور امام بخاری سمیت دوسرے بہت سارے ایمہ کرام نے ضعیف قرار دیا ہے اسی طرح سنی بی داود میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پرہاؤں تو انہوں نے نماز پرہائی اور انہوں نے صرف ایک بار رفیدین کیا اس حدیث کو بھی عبداللہ بن مبارک امام احمد بن حنبل امام بخاری امام بیحقی اور امام دار قطنی سمیت بہت سارے علماء کرام نے ضعیف قرار دیا ہے پتہ یہ چلا کہ آثینٹک روایت سے تین جگہوں پر رفیدین کرنا ثابت ہو گیا جب تکبیر تحریمہ شروع کریں جب رکو میں جائیں اور جب رکو سے سر اٹھائیں تو تین جگہ پر رفیدین ثابت ہو گیا چونتھی جگہ جہاں رفیدین کرنا ثابت ہے سنت سے وہ ہے دوسری رکعت کے بعد تشہد سے جب ہم تیسری رکعت ادا کرنے کے لئے اٹھیں تو رفیدین کریں یعنی جب دوسری رکعت ادا کرنے اور تیسری رکعت ادا کرنے کے لئے اٹھیں تو رفیدین کریں یہ بھی ثابت ہے سنن ابی داود کی روایت ہے اور امام البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الترمیدی میں اسے صحیح قرار دیا ہے ابو حمید السعیدی بیان کرتے ہیں کہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدے سے کھرے ہوتے تشہد کے بعد تو اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ دونوں کندھوں کے برابر کرتے جیسا کہ نماز شروع کرتے وقت کیا کرتے تھے تو اس سے پتا یہ چلا کہ چار جگہوں پر رفیدین کرنا صحیح حادیث سے ثابت ہے جب نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ کے وقت جب رکو میں جائیں گے تب اور جب رکو سے اٹھیں گے تب اور جب دوسری لقت ادا کرنے کے بعد تیسری لقت کے لیے کھرے ہوں گے تب رفیدین کرنا ثابت ہے ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے لیے عذر تلاش کریں گے کہ شاید ان کو رفیدین کی یہ حادیث نہیں پہنچی لیکن جن تک یہ حادیث پہنچ جاتی ہیں ان کو بہرحال رفیدین پر عمل کرنا چاہیے اور نماز ویسے ہی ادا کرنی چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے سی بخاری کی روایت ہے آپ نے فرمایا تم ویسے ہی نماز پر ہو جیسے تم نے مجھے نماز پرتے ہوئے دیکھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوا کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق اتا کرنے کی آمین وصل اللہم على نبینا محمد وعلى آله وسحبه اجمعین